اسلام علیکم اللہ کی فضل و کرم سے ایک اور بہترین صبح الحمدللہ تو بس شروع کرتے ہیں اپنے روٹین کے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے سٹارٹ کروں گی میں کچن سے تو ہم یہ ناشتہ تیار کر رہے ہیں اور آج چھٹی کا دن ہے یو ایو میں ہفتے والے دن اور فرائی ڈے والے دن ہاف ڈے ہوتا ہے اتوارو میں چھٹی ہوتی لیکن ہم لوگ صرف سچ ڈے کو ہی نہیں کہیں بار آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ناشتہ لگا دی ہے کچھ لوگوں کو پراتھے کھانے تو سو آرڈر کر دیئے تھے پاہر سے تو کچھ لوگ پراتھے ہو جانے سے مستفید ہو رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بعد سٹارٹ کریں گے اپنا بلوگ اور ہم تیار ہو کریں تقریباً دن کے سوا دو یا ڈھائی بجے کا ٹائم تھے جب نکل گئے تھے دو گھنٹے کے سفر کے بعد ہم یہاں پہنچیں اور یہ دیکھیں خوبصورت سے پہاڑ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سمنلہ ہائٹ پہ جائیں گے اور آپ کو یہ بہترین سا نظارہ میں دکھاتی چلوں کتنا پیراسمان کا کلر ہے اور اسی طرح ہم انچائی پہ جاتے جارہے اور بلکل ہم انچائی پہ پہنچ جائیں گے اس اگری میں آپ کو دیکھاؤں گے موسیقی موسیقی جیسے جیسے ہم انچائی پہ جا رہے تھے اور ڈر بڑھتا جا رہا تھا لیکن اچھا ہی بہت لگ رہا تھا اور بہت زبردستہ انہا جا رہا تھا یہاں پہ ڈرائیو کرنا بہت ہی مشکل کام تھا جو کہ میرے چھوٹے بہنوئی نے اس کو ڈرائیو کیا گاڑی کو بہت اچھے سے میں وہ لے گئے اور ہم بہت در رہے تھے اور اتنی جو جب ہم پہاڑ کے بلکل اوپر پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے راستے ہیں جن سے ہم آئے تھے اس کے بعد ہمیں وہ مزید وہ خوف ہو کہ ہم اتنے ایسے رستوں سے ہم اوپر پہنچیں تو مزید جب ہم اوپر پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح کے راستے ہیں اور کس طرح کے پہاڑ تو یہ ایک یو اے میں بہترین سی جگہ ہے گھومنے والی ضرور جائے گا یو اے کا ہائیسٹ ماؤنٹین ہے اور یہاں پر زپ لائن بھی ہے جن کا بہت بڑا جگرن ہے وہ جا سکتے ہیں زپ لائن میں میرا تو نہیں تھا میں تو نہیں بھی اور یہاں پہ میں کوئی دکھاتے چلوں دیکھیں کتنے خوبصورت بھیا رہے ہیں اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی بنے ہوئے ہیں خوبصورت سے اور لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے تو جو مجھے کافی اس سے حیرت ہوئی اور میں نے اس کو بھی کیپچر کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں دور دور جگہوں پہ جہاں پہ یہ دیکھیں کتنی دور دور جگہ ہیں اور یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں فانیلی ہم پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے کے بعد اب میں آپ کو اس کی جو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں ہم ٹاپ پہ تھے اور لوگ میچے آگئے اے میں دست اور میرے ہزمین پہ یہ بہن ہوئی بھی ہیں ساتھ اب یہاں سے میں ان کو یہ دیکھیں ان رستوں سے ہم اوپر آئے ہیں یہ جو رستے ہیں نظر آرہے ہیں آپ کو بڑا شام کا وقت ہے دیکھیں روشنی ہے جب ہوں ہمیں اندازہ ہوا ہم ان رستوں سے آئے ہیں اور ہم بلندی پہ ہیں اور یہاں پہ کافی ٹھڑ ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا بہت سارے لوگ کیمپنگ کر رہے تھے زبردستی اچھی تھی کچھ لوگ باربیو کر رہے تھے کچھ لوگ زپ لائنگ انجوائے کر رہے تھے اور کچھ لوگ بہت ساری اپنی اپنی مزیدار مزیدار شیفٹی وٹی کرتے ہیں یہ جب ہم پہنچے گئے میں نے اس کو کیپچر کیا تھا یہ دیکھیں سورت سامنے کتنا بہترین سا منظر ہے کچھ رکھا کیا خوبصورت نظار ہے اور جو بہت اچھا لگ رہے ہیں بچوں کے اپنے پچر بنانی تھی بچے جی بے جی بھرکتیں کر رہے تھے سوچ کچھ خستار مینک کیا ملیں ٹھیک 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 ہمیں بچوں کو بھوک لگی تو ہمیں یہاں بیٹھ گئے ہیں چائے کا آرڈر کی ہے سنیکس بکارا ہم گھر سے لائے تھے ہم نے سوچا ہم تھوڑی سی واک کرتے ہیں اور جس طرح میں چل رہی تھی لیکن ہم نے پیچھے سے کوئی دھکا دے پہلے ہم اچھائی پہ گئے پھر ہم نیچے آئے تو اس طرح کا لگت ہے اور یہ منظر اتنی اچھے تھے تو اس کو میں کیپچر کر دی رہی یہاں پہ ہم بچوں کی پچھل بنا رہے ہیں پیل وہ نکال کے ہاں 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 یہاں پہ کتنی اوپر یہ پہاڑ آسمانے کلر دیکھیں اور یہاں پہ ہی وہ زیپ لائن تھی جو لوگو پڑ سے لے رہے تھے اور یہاں پہ میں ایک بکرا دیکھا اپنے دو بکرے تھے جو چھٹے تھے اور میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ میرے کیمرے میں آئے ہیں کہ نہیں لیکن وہ نہیں آرہے میں بڑی کوئی شیئی تھی کہ وہ آج ہے اور میں اس کو کیپچر کرلوں لکھا ہوں جب میں اپنا کیمرہ آن کرتی تھی وہ کے لئے کہیں درد ہو جائے تھے تو وہ تین سے چار بار مجھے نظر آئے لیکن وہ پھر کہیں جا کے چھپ گئے آخر کار وہ نہیں آسکے لیکن وہ اوپر ہی تھے اتنی ٹاپ پر بھی بکرے موجود تھے آپ شاید زوم کر کے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے ہیں تو یہ ہمارا زبردستہ جبرجیش یو اے ای زبردستہ ہمارا ایک وہاں کا وزٹ انشاءاللہ نیکس وزٹ پر میں آپ کو سلیڈرز بھی دکھاؤں گی اور اس کو ہم انجوئی بھی کریں گے لیکن اتنا ڈر لگا تھا ہم اتنی ہائٹ پر آگئے یہی وہ تھا سلیڈر لینے کی ہمت نہیں تھی لیکن یہاں پہ سیفٹی کا بہت اچھا انتظام ہے اگر آپ آئے تب ضرور انجوئی کیجئے گا اور بہت ہی اچھا رہا تو اب میں آپ ایک ولوگ کمنٹ کروں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ یہ اللہ کے فضل و قلب سے یہ یوں ایمے راست خرمہ سے آگے جب اپنے جائز کی طرف جاتے ہوئے بڑے ہوئی سفیر سفیر پتری میں پہاڑوں کا سلسطہ جروع ہو گیا اور ہم اپنی بھما پورا خانستان جس میں دو لڑکے اور تین بچے کامل ہیں اور یہ دیکھیں کتنے خوصورت پہاڑ ہے دونتے چھائی ہوئی ہے اور سورج بھی اپنے پوری آبوطاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے اب گانڈی راؤنڈ اب آؤ سے ٹرن کر رہی ہے اور ہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں کچھ کی کچھ کی تیخو پتار اور کچھ کی کہہ کہیں لگ رہے ہیں اور بچوں کو بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں کچھ دیکھوں سورج کھاڑوں کی ساتھ ساتھ دیچے ہی چی تو کریں آپ کو کہہ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اللہ 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 ابھی پہ ڈسٹم بھی کرنا کھنک رہے ہیں ابھی تو شروع آدھ بھی نہیں ہوئی ابھی جاتھ بیس کریں